مرمان رہیم سٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر کاشف رضا آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈیئر کیمسٹری کے چپٹر نمبر ایٹ اس میں ہمارا ٹاپک جو ہے پریپریشن آف الکائنز اس کو ہم تیار کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈز کو ڈسکس کریں گے ان میتھرڈز میں یہ آگیری پریپریشن آف آف الکائنز الکائنز کے جو ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں ان میتھرڈز میں جو پہلا میتھرڈ ہے وہ ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن سیکنڈ میتھرڈ جو ہمارا ہوگا الکائنز کی پریپریشن میں وہ ہوگا دی ہیلوجینیشن آف تیترا ہیلائیڈ دی ہیلوجینیشن آف تیترا ہیلائیڈ اور تیسرا ہمارا میتھرڈ ہوگا کولپس الیکٹولائیٹک میتھرڈ اور لاسٹ ہمارا میتھرڈ ہوگا انڈسٹریل پریپریشن تو ان میتھرڈ سے ہم الکائنز کی پریپریشن جو ہے وہ کریں گے سب سے پہلے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف ویسینل ڈائی ہیلائیڈ اب لفظ ڈی کا مطلب ہوتا ہے to remove اب ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا مطلب ہوگا removal of hydrogen and halogen from ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ویسینل ڈائی ہیلائیڈ دیکھ لیں گے اگر ہمارے پاس دو connected carbons کے اوپر halo group موجود ہوں تو وہ ہوتا ہے ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ویسینل کا مطلب ہوتا ہے neighboring کہ اگر آپس میں connected carbons کے اوپر دو halo group موجود ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائیڈ اس میں ہم اس کا reaction کروائیں گے potassium hydroxide اور ethyl alcohol یعنی کہ alcoholic potassium hydroxide کی موجودگی میں ہم اس کی de-halogenation کروائیں گے اگر ہم اس carbon کو alpha مان لیتے ہیں اور اس کو beta مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا alpha سے halo اور beta سے hydrogen remove ہوگا اور بن جائے گا hbr ٹھیک ہے یہ کہ alpha position سے halo group remove ہوا اور beta سے جو ہے وہ hydrogen remove ہوا تو دونوں carbons کے پاس ایک ایک bond کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی دونوں جو آپ کے پاس carbons ہیں ان کے پاس ایک ایک bond کی کمی ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے halo remove ہو گیا ہے اور beta سے جو ہے وہ hydrogen remove ہوا تو دونوں carbons آپس میں بنا لیں گی کیا double bond it is the first step step first ہو گیا پہلے step میں کیا بنا آپ کے پاس carbons اور carbons کے درمیان کیا آگیا double bond جو ہے وہ آگیا اچھا same conditions کے اوپر reaction کیا ہوگا کہ اب اس کو ہم alpha مان لیتے ہیں اور اس کو ہم beta مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا alpha سے halo group remove ہوگا اور beta سے hydrogen remove ہوگا آپ کے پاس بن جائے گا کیا hbi اب ان دونوں carbons کے پاس ایک ایک bond کی further جو ہے وہ deficiency ہو جائے گی اور یہ دونوں carbons آپس میں ایک bond اور بنا لیں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے الکائن بن گیا ہے اب اس reaction میں hydrogen بھی remove ہوا ہے اور halogen بھی remove ہوا ہے اسی وجہ سے ہم اس reaction کو بولتے ہیں dehydro halogenation کس کی vicinal dihalide it is the first method to prepare the alkynes by the dehydro halogenation of vicinal dihalide جو second method وہ dehalogenation of tetra halide tetra halide ہوگا کہ جس substrate کی اوپر chain کی اوپر جو ہیں وہ چار halogen موجود ہوں گے یہ آپ کے پاس chain ہے اس کی اوپر وہ کتنے halogen موجود ہیں چار موجود ہم اس کا zinc کے ساتھ وہ reaction کروا دیتے اب zinc کے metal ہے جتنی بھی metals ہیں وہ reducing agents ہوتی ہیں یہ ان coloride chlorine کو convert کر دیں کی coloride iron میں bond کی cleavage ہوگی اور آپ کے پاس بنے گا z n cl2 یعنی کہ یہ دو cloro جو ہیں یہ مل جائیں zinc کے ساتھ اور بن جائے zinc coloride پیچھے آپ carbons کے پاس ایک bond کی کمی ہوگی ہے کیونکہ یہاں سے دو hello group جو ہیں وہ remove ہوگے یہ carbons آپ میں بنا لیں گی double اب ان کا further reaction ہوگا zinc کے ساتھ zinc دو cloro کو اپنے ساتھ ملائے گا بن جائے z n cl2 دونوں carbons کے پاس ایک ایک bond کی مزید اب اس reaction میں دو step ہوئے پہلے step میں دو hello group remove ہوئے اس کے بعد second step میں دو hello group remove ہوئے اسی وجہ سے ہم اس reaction کو بولتے ہیں dehalogenation tetra halide کی dehalogenation یہ reaction بھی دو step میں جو ہے وہ ہوتا ہے پہلے step میں دو hello group remove ہوگئے اور second step میں two hello group further جو ہے وہ release ہو جائیں گے اس میں سے remove ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو it is the second method for the preparation of alkynes اب alkynes کو تیار کرنے کا جو تیسرا method ہے وہ ہے kohl's electrolytic method kohl's electrolytic method میں ہم کیا کرتے ہیں potassium melleate لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا دی potassium melleate double bond O اور اس کے بالی O کے electrolytic cell کے اندر سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس potassium melleate کو ہم water میں dissolve کر دیں یہ والا structure جو ہے وہ کس کا ہے potassium melleate potassium melleate اچھا جب اس کو water میں dissolve کریں کریں گے تو سب سے پہلا step یہ ہوگا کہ یہ potassium melleate ہے اس کی ہو جائے گی کیا ionization ionization سے مراد ہے کہ یہ اپنے ions میں convert ہو جائے گا step one میں اور یاد رہے کہ یہ process کس میں ہوتا ہے یہ electrolytic cell کے اندر یہ process ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس جو melleate ions ہیں because these ions are negative ions in electrolytic cell these ions migrate towards the anode یہ anode کی طرف جو ہے وہ move کریں گے کیونکہ یہ negative ہیں اور anode پہ charge کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے ایک electron یہ oxygen donate کرے گا ایک electron یہ oxygen donate کرے گا دو electrons بیچ میں سے نکل جائیں گے اور یہ آپ کے پاس جو melleate ions تھے یہ convert ہو جائیں گے radical form radical form ٹھیک ہے اب نکلنے والے اب چونکہ anode میں electron جو ہے وہ remove ہوا ہے تو ہم کہیں melleate ion کی ہوگی ہے کیا oxidation melleate ion کی ہوگی oxidation اب یہ melleate ions ہیں اچھا اب نکلنے والے جو دو electrons ہیں یہ water کے دو molecules کی کر دیں گے reduction اور بن جائے OH 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 negative ion plus H2 پہلے step میں potassium ion بنے تھے اب آپ کے پاس بن گے ہیں OH negative ions یہ potassium ion اور OH negative ion مل کے بنا دیں تو آپ پاس بنتا ہے calcium carbide اور carbon monoxide یہ جو calcium carbide بنا ہے اس کا کروا دیا جاتا ہے hydrolysis یعنی کہ water کے ساتھ اس کا reaction کروائیں گے آپ کے پاس بنے گا الکائن اور پلاس جو ہے وہ calcium hydro oxide تو یہ الکائن کو تیار کرنے کے میتھرز تھے آج کے ہمارے لیکچر میں اتنا ہی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ